ہیلو سو میں ہوں محمد ساتھ اگر آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ریس آج کے ہم اس وڈیو میں بات کریں گے اگر آپ کے پاس کوئی ایم آئی یعنی ریڈی می کا فون ہے تو اگر آپ اس کے اندر کوئی بھی ایپل کی ایموجی انسٹرول کرنا چاہتے ہیں تو وہاں آپ کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آپ کا جنڈرڈ فون ہوتا ہے اس کے اندر ایموجی کس طرح کی دیکھتی ہے اور ایپل کی جو ایموجی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ الگ ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے فون کے اندر وہ ایموجی آ جائے لیکن اس طرح سے نہیں آ پاتی ہے تو یہ کس طرح سے آپ آئی گے تو میں آپ کو بتاؤں گا تو اس ویڈیو کو بینہ اسکپ کریں آپ کو انڈ تک دیکھنا ہے دوست اگر آپ اس چینل پر نہیں آئے ہیں تو پلیز جسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے اور اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور دیجئے تو بینہ کسی دیری کے بڑھتے ہیں سوڑیوں میں آگے دوست ایپل کی جو ایموجی ہوتی ہے وہ دیکھنے میں بہت یہ الگ ہوتی ہے اور اس کا جو ایکسپریئنس ہے ہمیں صرف وارڈسپ میں دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ کسی اور چیز میں استعمال کریں تو وہاں پر ہمیں انڈرویڈ کی ایموجی کا ہی یوز کرنا پڑتا ہے جو دیکھنے میں اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے تو ایم آئی کے اندر جو آپ کا فون ہے جیسا کہ میرے پاس جو ہے ریڈمی کا فائیوے ہے تو اس کے اندر یہ اپشن ہے یعنی ریڈمی کے جتنے بھی فون ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کو یہ اپشن ملے گا کیونکہ اس کے اندر ایک اپشن ہوتا ہے تھیم والا جس کے تھوڑی یہ چیز پوسیبل ہو پاتی ہے تو یہ کس طریقے سے ہونے والی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا موبائل کی سکرین پر لے جا کر کہ آپ کو کیا کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو ایک اپلیکیشن کی ضرورت ہوگی جو آپ کو پلے سٹور سے مل جائے گی آپ کو جانا ہے پلے سٹور میں پلے سٹور میں جانے کے بعد آپ کو یہاں پر ٹائپ کرنا ہے می یو آئی کسٹم فونٹ اسٹولر یہ اپلیکیشن ہے سکس پوائنٹ فور ایم بی کے ہے آپ کو اسے انسٹال کر لینا ہے تو یہ جو اپلیکیشن ہے یہ تھوڑا سا الگ ہے یعنی اگر آپ اپنی تھیم کو یوز کریں تو وہاں پر آپ کو بہت سے اپشن ملتے ہیں جس کا تھوڑا آپ اپنے فونٹس وغیرہ چینج کر پاتے ہیں لیکن اس کے اندر جو ہے آپ کی ایموجی بھی چینج ہو سکتی ہے کیونکہ جو اگر آپ اپل کی ایموجی لگانا چاہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو الگ طرح کے ورزن دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جو آئی او اس کا جو ورزن چینج ہوتا ہے تو تھوڑا تھوڑے اس کے اندر کچھ ایمپروومنٹ ہوتے ہیں ایپل کی ایموجی میں تو یہاں پر سارے اپشن ملتے ہیں کہ آپ کون سے والی یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہاں جو ہے ہماری یہ اپلیکیشن انسٹال ہو چکے ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ اسکین ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ فون کا اپنا کچھ اسکیننگ پروسیس ہوتا ہے جس کے ذریعے چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کی اپلیکیشن یہ صحیح طریقے کی ہے یعنی اس کے اندر جو پرمیشن استعمال ہو رہی ہے یا پھر کچھ بھی چیز استعمال ہو رہی ہے کہیں آپ کی انفورمیشن لیک نہ ہو جائے تو اس وجہ سے وہ اسکین کری جاتی ہے تو جب یہ انسٹال ہو ہوئی ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اسے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد اس میں آپ کو کچھ پرمیشن وغیرہ دینی ہوگی جو ہر اپلیکیشن کو انسٹال کرنے کے بعد آپ کو دینی پڑتی ہے تو اسے ایلاو کرتے ہیں ایلاو کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ہوم پیج ملتا ہے یعنی اس طرح کا انٹریفیس آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے تیسرے نمبر کا جو آپشن ہے ایموجی والا آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر جو ہے آپ کو الگ الگ طرح کی ایموجی دیکھنے کو ملتی ہے آئی ایس ورزن کے حساب سے یعنی نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو فیس بوک کا انڈرویڈ پی جو ہوتا ہے دیکھنے کو ملتی ہے آپ کو اسے بھی انسٹرول کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پر شروع والی جو ایموجی ہے وہ انسٹرول کریں گے یہاں پر آپ کو الگ الگ یعنی اس کا اندر آپ کو ایڈ بھی دیکھنے کو ملیں کیونکہ اپلیکیشن اسی طرح کی ہوتی ہے کیونکہ اپنی کمائی بھی کرنے ہوتی ہے تو یہ کمائی کریں گی ایڈ دکھا کر تو جیسے ہم نے اس پر کلک کر آیا 42.1 MB کی تو پہلے سے ہمیں ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا تو ڈاؤنلوڈ گئے بٹرن پر جیسے ہم کلک کرتے ہیں تو یہ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے اب تھوڑا آج ٹائم لگے گا کیونکہ یہ 42.1 MB کی فائل ہے اور انٹرنیٹ کی سپیڈ پر depend کرتا ہے کہ یہ کتنے دیر میں ہوگی حالانکہ سپیڈ ہمیشہ صحیح رہتی ہے لیکن لوگ ڈاؤن کی وجہ سے لوگ گھروں میں ہیں جس کی وجہ سے انٹرنیٹ زیادہ استعمال ہو رہا ہے تو سپیڈ آج کل کم دیکھنے کو ملتی ہے لیکن کوئی بات نہیں تھوڑا سا فیشنز رکھ لیں گے کیونکہ اتنا تو ہوئی جائے گا تو یہ ہماری جو فائل ہے 42.1 MB کی یہ ڈاؤن لوڈ ہونے والی ہے اور جیسے ہی ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی یہ پھر سے ایڈ دکھانے انہوں نے شروع کر دیا تو یہ ہو گیا اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اسے سیٹ کرنا ہے یہ سیٹ کرنے کے دو پروسیجر ہو سکتے ہیں تو یہاں سے ہو جائے گا کیونکہ فون کے حساب سے ہوتا ہے کہ کچھ کچھ فون کے اندر یہاں سے بھی ہو جاتی ہے یہ ڈائریکٹ آپ کو تھیم پہ لے جاتا ہے یا پھر کچھ ایرر دکھاتا ہے تو پھر آپ کو وہاں سے کرنی پڑتی ہے تو ہم اسے یہاں چھوڑ دیتے ہیں فیلال ہم چلتے ہیں اپنی تھیم میں تھیم میں جانے کے بعد آپ کو اسے اوپن کر لینا ہے جو ایم آئی کی جو میو آئی تھیم ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے نیچے کورنر پر مائی پیج پہ آپ کو جانا ہے پھر اس کے بعد تھیم پہ جانا ہے تھیم پہ جانے کے بعد آپ کو یہاں پر جو اوپشن دیکھتے ہیں یعنی آئی ایو ایس 13.2 اور اپلائی می یعنی سیکنڈ والا جو اوپشن ہے آپ کو اس پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو اپلائی پر کلک کرنا ہے اپلائی سے پہلے جو ہیں آپ اوپر کی طرف اوپشن دیکھیں لوگ کی سکرین ہوم سکرین سیسٹم آئیکون یعنی سب پر ٹک مارک ہونا چاہیے کیونکہ جو سیٹنگ چینج ہوگی جو آپ کی ایموجی ہوگی جو بھی انٹرفیس آپ کا دیکھنے والا ہے وہ سب جگہ پر دیکھے یعنی ایک جیسا ہو سب جگہ پر تو اس کے لیے تو یہاں پر کیا ہوگا کہ سکرین اس کی بند ہو جائی کیونکہ جب یہ سے اپلائی کرتے ہیں تو فون کی سکرین بند ہو جائے گی یعنی یہ ریبوٹ ہوتا ہے ریبوٹ ہونے پر آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ سکرین جو ہے وہ ریکوڈ نہیں ہو سکتی اور ہو سکتا ہے جو ہم ریکوڈ کر رہے ہیں وہ فائل خراب ہو جائے تو اسے ہم کیا کرتے ہیں جیسے ہمیں اپلائی پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ آپ اپشن دیکھ رہے ہیں ریبوٹ والا تو اس پر ہمیں کلک کرنا ہے لیکن اس سے پہلے میں کیا کرتا ہوں اپنی سکرین کی ریکوڈنگ کو بند کرتا ہوں اور فون ریبوٹ ہونے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ کو کرنا ہے تو دوستو ہمارے جو فونیں وہ ریبوٹ ہونے کے بعد شروع ہو چکا ہے یعنی ریشٹارٹ ہو چکا ہے اب جو ایموجی ہے ہمیں آپ کو چلا کر دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح کی ہمیں جو ایموجی ہے وہ دکھنے والی ہے تو ہم یہاں پر جاتے ہیں اور سیمپلی جو بھی ٹائپ کرتے ہیں ای بی سی ڈی یعنی جو بھی ٹائپ کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم جیسے ہی ایموجی پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ ایموجی ہے یہ ایپل کی طرح ہو چکی ہے یعنی ایپل کی جو ایموجی ہے ہم اب یوز کر رہے ہیں تو کسی طرح کی جو بھی ایموجی ہے اب آپ کو جو ایکسپیرینس ہے وہ پورے طریقے سے ایپل کا دیکھنے کو ملے گا تو جو کافی اچھا ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو آپ کا ایمائی کے فون ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں کیونکہ اس کے اندر ایک اپلیکیشن یعنی تھیم کا آپشن آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے حالانکہ انڈرویڈ فون کے اندر یہ چیز آویلیبل نہیں ہے کہ آپ ایپل کی ایموجی کا یوز کریں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے فون کو روٹ کرنا پڑے گا بینہ روٹ کریں آپ انڈرویڈ کو فون میں فلحال تو نہیں کر سکتے لیکن ایمائی کے اندر یہ خاص بات ہے کہ آپ بینہ روٹ کریں جو ایمائی کا کسٹم انسٹولر ہوتا ہے فونٹ کا اس کے طرح آپ ایپل کی ایموجی کا یوز کر سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہوا کہ آپ کو کیا اپلیکیشن انشٹرول کرنی ہے کیا کیا پروسیجر فولو کرنے ہیں اور کس کس سٹیپس کو فولو کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کیسے ریبوٹ ہوگا اور کیسے آپ اسے اپلائی کر سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے اپنے دوست کے ساتھ شیئر کیجئے اگر آپ اس چینل پر نہیں آئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے اور میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تینک یو موسیقی